جس پارٹی نے بھی وزیراعظم بنانا ہے اسے ایمکی ایم کے ووٹ کی ضرورت پڑے گی عوام نے ایمکی ایم کے منشور کو پسند کیا ہے ہمارا مقصد لوگوں کو بایختیار بنانا ہے مصطفیٰ کمال کی کراچی میں نیوز کانفرنس کہا حکومت میں آگر دس سال کے لیے تعلیم اور صحت کی امرجنسی لگائیں گے ہم نے وزارتوں کو نہیں آئین میں ترمیم کی بات کی ہے ہمارا مقامی حکومتوں کو بایختیار بنانے کا وان پوائنٹ ایجنڈا ہے تعلیمی درزگاہوں میں اس کرکلم میں ہم وہ نظام اور وہ سسٹم وہ تعلیم لے کر آنا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کانورٹ کریں جو جیت کر آتا ہے اسیمبلی میں چاہے وہ بی بس پارٹی آئے پی ٹی آئے پی آئے پی ایم ایل ایل آئے وہ آئے اور اگر انہیں ہمیں ہماری حمایت چاہیے ہماری حمایت یہ اس اس کوسٹ پہ ہم ان کو دیں گے کہ وہ آئینی ترمیم کی حمایت کریں وہ بلاول بٹو زرداری صاحب جن کی وجہ سے یہ سارا منظر نامہ ہے وہ آج بنجاب کو فتح کرنے کی مہم چلا رہے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والو ہمیں ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے سارا مجمع اٹھ کے بھاگنا شروع کر دے گا جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا گر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کراچی والوں کو اور پورے پاکستان والوں کو ہمیں ایک دفعہ ووٹ دو ہم پورے پاکستان کو ویسے ہی بنا دیں گے جیسے ہم نے کراچی کو دوہزار پانچ سے دوہزار دستک بنا کر دکھایا تھا